اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ بیسلین کی کچھ بینیفیٹس سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ آنے والی ونٹر میں آپ اس کو استعمال کس طرح سے کریں گے اور اس کے کس طرح سے ہم بہت بہترین سے نتائج حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا بیسلین میں تھوڑی سی الویرا جیل میچ کریں اور دو ہفتوں کے لئے استعمال کریں آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ ہلکے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اگر سر میں خارش ہو اور خوشکی بہت زیادہ ہو گئی ہو تو تھوڑی سی گریسلین کو جہاں جہاں خوشکی ہماری زیادہ ہے ڈینڈرف زیادہ اس جگہ پر لگائیں تو وہاں سے ڈینڈرف ختم ہو جائے گی اور ہمارے سر میں ہونے والی ایچینس ختم ہو جائے گی بہت ہی کمال کی یہ ٹپس ہیں اور بہت ہی سن اچھی طرح سے ڈینڈرف ہماری کلیر ہو جاتی ہے جس گھر میں بچے اور وہ ببل لکھائیں اور کسی چیز پر نہ چپکائیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اگر بچے کسی کپڑے پر یا کارپیٹ وغیرہ پر ببل گم چپکا دیں تو آپ لوگوں نے اس جگہ پر تھوڑی سی ویسلین لکھا دی نہیں اور اس کو تھوڑی تیرر کے لئے چھوڑ دینا ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ببل ہوتی ہے وہ وہاں سے ریموو ہو جاتی ہے بہت ہی یہ بھی لا جواب ٹپ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فریگرنس کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لئے بھی ویسلین کا استعمال بہت بہترین رہتا ہے کسی بھی طرح کی خوشبو استعمال کرنے سے پہلے اگر ہم ویسلین کو اپنے کلائیوں پر کانوں کے پیچھے اور گردن کے لگا لیں تو اس سے ہماری جو فریگرنس ہے تو وہ کافی لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے جیسے کہ ونٹر بلکل آنے والے ہیں اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہونٹ سردیوں میں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے اگر رات کو سوتے وقت ہم ویسلین کا استعمال کریں تو ہمارے ہونٹ بلکل بھی نہیں پھٹیں گے بلکہ بہت ہی نرم ہو جائیں گے اکثر ہوتا ہے کہ فنیچر کے اوپر چائے کے کپ کے یا پانی کے گلاس کے نشان پڑ جاتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ویسلین لکھا دیں اور رات پر کے لئے اسے چھوڑ دیں اور نیکسٹ اس کو کلین کر لیں تو فنیچر کے اوپر سے ہر طرح کے دا کلین ہو جائیں گے اکثر ہوتا ہے کہ ہیر ڈائے کرتے وقت ہمارے جو ہیر ڈائے کے سٹینز ہیں وہ ہمارے فور ہیڈ پر لگ جاتے ہیں لیکن اگر ہیر ڈائے کرنے سے پہلے ویسلین کیا ایک کوٹنگ پوری فور ہیڈ پر کر لی جائے تو اس سے ہمارے فور ہیڈ پر بلکل بھی ڈائے کے نشان نہیں پڑیں گے اگر آپ فٹی اڈیوں سے پریشان ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے صرف رات کو سوتے وقت ویسلین لکھائیں اپنے فٹی اڈیوں پر اور کوٹن کے سوکس پین کر سو جائیں صبح آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اڈیاں بہت ہی نرم بلائم ہوئی ہیں اور دو سے تین ہفتوں میں یہ بلکل ہی فیلو کے بہت ہی نرم سی ہو جائیں گی اگر ہمارے ہینڈ بیک پر کوئی بھی داگ پڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر اگر ہم بیسلین کو لگا کے چھوڑے اور تھوڑی دیر بعد کلین کر لیں تو کسی بھی طرح کا جو داگ ہوگا وہ کلین ہو جائے گا ہے نا یوسفول ٹپس اگر آئی لیشوں اس کی گروہت کو بڑھانا ہے تو بیسلین کی ڈیلی ایک کوٹنگ مسکارے والے بریش کی مدد سے کی جائے تو جو ہماری آئی لیشیز ہوتی ہے ان کی گروہت بہتی ہے جلدی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ